نمستہ اس دنیا میں ایک بڑی عزیب سی بات دیکھنے کو ملتی ہے ہم میں سے عدکانش لوگ عشور کو یا اپنے عشت دیو کو مانتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ تب ہم اپنے عشور پر بھروسہ نہیں کرتے بہت ساری شنکائیں من میں پیدا کر کے بیٹھ جاتے ہیں میں آپ کو ایک لگو قطع کے مادھیم سے کچھ بتانا چاہوں گا ایک چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اور ہر سال گرمی کی چھٹی میں وہے لوگ اس بچے کے دادہ دادی کے پاس دوسرے شہر میں جاتے تھے اس بچے کے ماں باپ ہمیشہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر اس کے دادہ دادی سے ملوانے کے لیے لے جایا کرتے تھے جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ایک بار اس بچے نے زد کی کہ اس بار وہ اپنے دادہ دادی سے ملنے کے لیے ٹرین سے اکیلا ہی جائے گا بچہ بہت بڑا نہیں تھا ماں باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے لیکن جب بچے نے بہت زد کی کہ اس بار وہ اکیلا ہی جائے گا تو بہت سوچ سمجھ کر اس کے پتہ نے اس کو اس کی عزادت دے دے بچے کے پتہ بچے کو لے کر سٹیشن پہنچے جس دن بچے کو جانا تھا اس بچے کو کمپارٹمنٹ میں اس کی سیٹ پر بھی ڈھایا اور بچے کو بار بار حوصلہ دیتے رہے کہ وہ چنتہ نہ کریں انہیں پورا بھروسہ ہے وہ بچہ اپنے دادہ دادی کے گھر دوسرے شہر میں پہنچ جائے گا انہوں نے بچے کی جیب میں بچے کی شرٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سا کاغذ پہ پتر لکھ کر بچے کی جیب میں ڈال دیا اور بولے جب وہ بچہ دادہ دادی کے گھر پہنچے گا تو یہ پتر وہ نکال کر پڑھ لے پرین چل پڑی بچے کے پتہ نے بچے کو ہاتھ ہلا کر پر ودا کیا جب کچھ گھنٹے کے بعد شام ہوئی تو اس بچے نے دیکھا کہ اس کمپارٹمنٹ میں اس بچے کے ساتھ صرف ایک انسان ایک ویکتی اور ہے جس کی بڑی بڑی موچھے ہیں اندھیرہ ہو رہا تھا اس ویکتی کے ہاو بھاو سے اور اس کے چہرے کی بناوٹ دیکھ کر وہ بچہ تھوڑا گھبرا گیا گھبرا بھی گیا اور ڈر بھی گیا اس کا من ہوا کہ کاش اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوتے اور اس کی اچھا ہوئی کہ وہ روئے تب ہی بچے کو یاد آیا کہ اس کے پتہ نے اس کی جیو میں کچھ لکھ کر ڈالا ہے اس کی اچھا ہوئی کہ اس میں پتہ جی نے کیا لکھا ہے اسے کھول کے پڑھ لینا چاہئے اس نے ویکاگرس کا ٹکڑا جیب سے نکالا اور اسے کھول کر پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا میرے بچے تم گھبرانا مت میں اسی ٹرین میں تمہارے ساتھ اگلے کمپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اگر تم ڈر رہے ہو یا تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو یا تو تم اگلے کمپارٹمنٹ میں میرے پاس چلے آنا یا مجھے اپنے پاس بھولا لینا یہز پڑھ کر اور دیکھ کر سمجھ کر بچے کا سارا ڈر چلا گیا وہ نشچنت ہو گیا کہ اس کے پتہ اسی ٹرین میں اس کے ساتھ ہیں یہی ہمارے ساتھ جیون میں گھٹیت ہوتا ہے ہم اکثر بھول جاتے ہیں خاص طور پر جب کوئی مصیبت یا دکت ہم پہ آئے خوشی میں تو بھول ہی جاتے ہیں اکثر ہم ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے عیش دیو ہیں جو عیشور ہے جو ہمارے پتہ ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں بات صرف اتنی ہے کہ ہم یاد کریں محسوس کریں من سے سچے دل سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں پکاریں وہ دور ہے ہی نہیں اب میں مہ بھارت کال کی ایک گھٹنا آپ کو بتاتا ہوں جو عدکانچ لوگوں کو معلوم ہے جب پانڈو پاسو کا کھیل درودھ کیڑا کھیلنے کے لیے کورو کی محل میں گئے تو شری کرشن ان کے ساتھ تھے لیکن پانڈو نے یہ سوچ کر کہ شری کرشن کو ان کا جوا کھیلنا یا پاسے کھیلنا برا لگ سکتا ہے انہیں دوسرے محل میں ایک دوسرے ککش میں ٹھہرا دیا گیا اور کہا کہ وہ کورووں سے مل کر کچھ ہی دیر میں لوٹ آئیں گے پانڈو نہیں چاہتے تھے کہ شری کرشن کو پتا لگے کہ وہ درودھ کیڑا کے لیے جا رہے ہیں یہی ان کی سب سے بڑی غلطی بھی تھی اور سب سے بڑا اپراد بھی تھا کورووں نے اپنی طرف سے اپنے ماما شکونی کو ادھکرٹ کر دیا اواثورائز کر دیا کہ ان کی طرف سے پاسے وہ فینکے گا اب جرہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر پانڈو اپنی طرف سے شری کرشن کو ادھکرٹ کرتے پاسے پاسے فینکنے کے لیے کوریاں فینکنے کے لیے تو آپ بتائیے کہ وہ پاسے اور وہ کوریاں کس کے اشارے پر چلتے ہیں شکونی کے یا شری کرشن کے لیکن پانڈو کو لگا شری کرشن جی دو فرے کچھ میں ہے محل میں دور ہے وہ تو شاید دیکھ ہی نہیں پارے اب آپ اس کو پہلی گھٹنے سے ریلیٹ کیجئے یہی ہو رہا ہے لیکن جب دروپدی کا چیر ہرن ہونے لگا اور دروپدی نے عشور کو شری کرشن کو سچے مند سے یاد کیا تو شری کرشن دروپدی کی لاج بچانے کے لیے ترنت اپستیت ہو گئے اور چاہا کر بھی کورو دروپدی کا اہت نہیں کر پائے یہی بھول ہم سب سے ہو رہی ہے چار دیواری کے بھیتر دروازہ بند کر کے بند دروازے کے پیچھے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں عشور نہیں ہے جو ہم سماج کے سامنے دنیا کے سامنے کرتے ہیں جو سب لوگ دیکھ پا رہے ہیں عشور بھی وہی دیکھ پا رہا ہے اور جو ہم ایکانت میں کر رہے ہیں وہ شاید عشور دیکھ نہیں پا رہا ہے تو وہ جو سدھانت ہے وہ جو کہا گیا ہے اور وہ جو اسٹیبلشد ہے جو ستاپت ہے کہ عشور کہا نہیں ہے اور کب نہیں ہے اس سے ہم بھٹک جاتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم عشور کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں ایک ڈیول سٹینڈرڈ دوہر مابدند ہم لوگوں نے اسٹاپت کر لئے ہیں اگر ہم یہ سب مان لیں جان لیں کہ اچھا یا برا ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے عشور ہمیشہ دیکھ رہا ہے اگر ہم یہ مان لیں تو کوئی بھی ایسا کاریہ جو دوسرے کا نقصان کرتا ہے اس کو کرنے سے ہم بچ جائیں گے اس کو کرنے سے پہلے دس بار سوچیں گے ہم اس سے مانسک کشت سے بھی بچیں گے سنتاپ سے بھی بچیں گے اور جب اپنے آپ کو عشور کے حوالے کریں گے اپنا کرم سب کو کرنا ہے سب کم کرنا ہے عشور لیکن درشتہ ہے وہ دیکھ رہا ہے صرف اتنی سی بات سمجھنے کی ہے ہم یہ جان لیں کہ عشور درشتہ ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ بند دروازے کے پیچھے ہم کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں جو دنیا میں سب کو دکھائی دیتا ہے اس کو ہم پرسنیلیٹی کہتے ہیں پرسنیلیٹی یعنی ویقتتو لیکن کوئی بھی ایسا کام جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہ کوئی بھی ایسا کام ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم چرطر کہتے ہیں یہی فرق ہے پرسنیلیٹی اور کریکٹر میں تو آج کی بات صرف اتنی ہی ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا عشور میرے کیس میں میرے عشدیو ہنمان جی ہے تو مجھے یہ ماننا ہوگا جاننا ہوگا کہ اگر میں عشور پہ ہنمان جی پہ آپ اپنے عشدیو پہ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ آپ مان کر کے چلیں کہ آپ کے عشدیو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ جو بھی کرم کریں گے وہ اس کے درشتہ ہیں اور سچے مند سے آپ ان کو جب بھی پکاریں گے وہ آپ کی پرارتھنا کا جواب جرور دیں گے نماز